بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 8.3 کریں گے یہ پیج 153 پہ ہے اس کا پہلا قویسن ہے کہ اگر کسی ٹرائنگل کا ایک اینگل مسلس کا ایک اینگل قائمہ ہو یعنی کہ وہ رائٹ اینگل ہو میں اس کو نام دے دیتا ہوں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باقی دو ذاویوں میں سے ہر ایک اینگل جو ہے وہ ہادہ ہوگا ہادہ کا مطلب ہے تو مطلب اس کا یہ کہ اگر اینگل سی جو ہے وہ رائٹ اینگل ہے ٹھیک ہے تو اینگل ا اینگل ب جو ہے نا یہ ایک ایک اینگل ہوں گے یعنی کہ ہادہ ہوں گے اس کو پروف کرنے کے میرا خیالہ دو طریقے ہیں ایک تو سیدھا سادھا کومن سینس والی بات ہے کہ بھائی اینگل میں انگل باقی کیا بچے گئے اس کے لئے اور اس کے لئے دونوں کا سم 90 ہوگا جب دونوں کا سم 90 ہے مجموعہ 90 ہے اس کا مطلب یہ کہ دونوں خود 90 سے چھوٹے ہیں جب وہ 90 سے چھوٹے ہوگے تو automatically وہ acute angle ہوگے ایک تو یہ سیدھی سادھی اس کی logical explanation سی ہے لیکن چونکہ ہم نے ابھی theorem کیا ہے تو theorem کے حساب سے ہمیں proof کرنا ہوگا کہ جو theorem تھا کہ اگر exterior angles triangle کے جو exterior angles ہوتے ہیں واپس interior angles سے بڑا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو لے کے چلنا ہوگا تو اس کو دیکھ کے کرتا ہے تو اس کے لئے فرض کریں کہ یہ جو triangle ہے نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا extend کر لیتا ہے اب یہ والا جو angle بنا ٹھیک ہے let's say this point کو میں ABCD کہہ لیتا ہوں تو angle BCD یہ اب کیا ہو گیا یہ exterior angle ہو گیا نا exterior angle اور یہ یہ والا angle اور یہ والا angle opposite interior angles ہو گئے نا اندر کے اندرونی زاوی ہو گئے جو اس کے ساتھ متصل نہیں ہے ملے نہیں ہوئے تو theorem کہتا ہے کہ angle BCD جو بڑھا ہو گا کہ say angle A سے اور اسی طرح angle B سے بڑھا ہو گا نا دونوں سے بڑھا ہو گا اچھا تھی اب مزید کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو line extend کی تھی اس کے مطابق angle B C D plus angle A C B یہ کتنے 180 بنتے ہیں نا سپلیمنٹری angles بن جاتے ہیں زاویے بن جاتے ہیں اب اس میں A,C,B یہ تو 90 کا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ 90 کا ہے A,C,B یہ ہم نے پہلے کہا کہ given ہے 90 کا تو اس میں میں نے 90 کی value ڈال دی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ angle B,C,D وہ بھی 90 کا ہو گیا اس 90 کو یہ درہ لے کر ہوں تو یہ 90 کا ہو گیا تو ویسے بھی سیدھی ساتھی logical سی بات ہے یہ straight line کے اوپر angle ہے یہ اگر 90 کا تو یہ بھی 90 کا ہو گا لیکن یہ چونکہ ہمیں theorem لگا کے اور لمبی چوڑی باتیں کر کے proof کرنا ہوتا ہے تو اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں یہ بھی 90 کا ہے جب B,C,D 90 کا ہے اب اس چیز کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں B,C,D بڑا ہے angle A اور angle B سے B,C,D خود 90 ہے دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہہ رہے ہیں ورنہ یہ بھی reasoning ٹھیک ہے پرحال بہتر ہے کہ آپ یہ کریں تاکہ number لینے آپ نے تو یہ سوال ہو گیا اب ہم کرتے ہیں question number two وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک line ہو ایک خط ہے ٹھیک ہے میں اسے A اور B کہہ لیتا ہوں اس سے باہر کہہ رہے ہیں کوئی point ہو فرض کرو کہ یہ point ہے کہہ رہے ہیں کہ اس point سے اس خات کے اوپر صرف اور صرف ایک عمود کھینجا جا سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس point سے ہم یہ بھی ایسے کر کے ایک عمود کھینج دیں اور ایک اور ایسے کر کے عمود کھینج دیں اور ایسے کر کے ایک عمود کھینج دیں اور ایک اور عمود جناب آپ ایسے کر کے کھینج دیں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے بات تو بڑی الوجیکل سی ہے لیکن ہمیں تو چیزیں پروف کرنی پڑیں گی پراپر طریقے سے کوئی ثبوت وغیرہ دے کے کوئی تھیورم وغیرہ استعمال کر کے تو میں نے یہ ان کو پوائنٹس کو نام دے دیا اس کو سی پوائنٹ کہہ دیا اس کو دی پوائنٹ کہہ دیا اچھا اب ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یاد رکھئے گا کہ جو جو ورٹیکل ہوتا ہے نا امود ہوتا ہے یوں سمجھیں کہ یہ آپ کی زمین ہے نا فرش ہے اس کے اوپر آپ نے کسی چیز کے ساتھ ایک کیر لگا دیا دیوار کے ساتھ یہ لیٹسے کہ یہ دیوار ہے یہ ڈنڈا لگا کے سپورٹ لگا کے اس سے آپ نے دھاگا باندھ کے لٹکا دیا ایک وزن نیچے یہ والا تو اب آپ نے فیزکس پڑھی بھی ہے گریوٹی سے یہ چیزے دھاگا تن جائے گا بلکل سیدھا ہو جائے گا اور یہ بلکل یہاں سے سیدھا نیچے آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ گریوٹی کو کچھ چکر چل جائے اور یہ دھاگا ایسے کر کے ہوا میں ایسے کر کے مولک ہو جائے نہیں نہ ہو سکتا گریوٹی سے وہ بلکل سیدھا آئے گا اور وہ سیدھی ایک ہی لائن ہوگی اس کی ایک ہی پوزیشن ہوگی جس میں وہ بیلنس ہوگا سمجھ لیں اسی طرح جو امور ہوتا ہے وہ بھی یہاں سے آپ کسی لائن پر گراتے ہیں تو وہ ایک ہی لائن بنتی ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی چیز میں نے ایسی آپ کو یاد رکھنے کے لیے سمجھانے کے لیے بتائی اب ہم نے یہ چیز ثابت کرنی ہے ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ میں ان میں سے ایک لائن چوز کر لیتا ہوں ڈسکشن کے لیے اس کو میں آپ کو چونکہ ہم پراپر طریقے سے پروف کرنے لگیں تو وہ ڈسکشن ہے تو اس کو میں کاٹ دیتا ہوں اور صرف ہم یہ گرین لائن کو لے کے آگے چلتے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ ہم نے کہا جی ایک ہی گرا سکتے ہیں پروف کرنا ہے فرس کریں جی کہ ایک اور بن سکتا ہے ہم اپنی طرف سے ایک بات کرتے ہیں جی کہ جی نہیں جی ایسا نہیں ہوتا ہم کہتے جی ایک اور بھی امود بن سکتا ہے تو یہ فرس کریں سی سے ایک اور امود جو ہے وہ آکے اس اے بی لائن کی اوپر ای پوائنٹ پہ گر گیا ٹھیک ہے فرس کریں کیسا ہو گیا اب ایک طرح سے یہ ٹرائنگل بن گی ٹھیک ہے اب اس ٹرائنگل کے اندر یہ انگل نائنٹی کا یہ بھی نائنٹی کا اور یہ بھی نائنٹی کا پرائیمریلی تو ٹرائنگل کے اندر کے انگل کی بات کرتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کی چھوٹی بھی کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جناب قوار کریں کہ ٹرائنگل سی ڈی ای ٹھیک ہے اس ٹرائنگل کے اندر کیا ہے کہ انگل سی ای بی اس ٹرائنگل کا یہ کیا بنتا ہے ایکسٹیریر انگل بنتا ہے ٹھیک ہے اور ٹرائنگل کا یہ انگل سی ڈی ای یہ کیا بنتا ہے کہ اس کا اپوزٹ انٹیریر اینگل کہ اس کا ٹھیک ہے انٹیریر اینگل بنتا ہے اپوزٹ بنتا ہے نہیں کہ اس کے ساتھ نہیں لگا بلکہ یہ والا یہ والا اس کا اپوزٹ انٹیریر کہتے ہیں اس اینگل کے جو اپوزٹ انٹیریر اینگل وہ یہ والا اور یہ والا بنتا اب آپ کا تھیورم 3 کہتا کہ جناب اینگل سی ای بی جو کہ ایکسٹیریر اینگل ہے یہ بڑھا ہوگا کس سے انگل سی ڈی ای سے اور ایکچلی وہ انگل ڈی سی ای سے بھی بڑھا ہوگا لیکن ہماری یہ ڈسکشن میں فیلال شامل نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے اس سے بڑھا ہوگا اب بھئی یہ انگل جو ہے سی ڈی ای سی ڈی یہ تو ہمیں پتا ہے نائنٹی ہے کیونکہ امود تو اسے کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں جی ایک امود امود ہے اور ایک اور بھی فرز کریں کہ یہ امود نائنٹی والا یہ بھی نائنٹی ہونا چاہیے نا اگر یہ امود ہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ نائنٹی ہے اس کے بارے میں ہم نے پروف کرنا کہ یہ اگر نائنٹی آجایا تو یہ اس کو بھی امود مانیں گے اگر یہ نائنٹی نہ آیا تو پھر اس کو امود نہیں مانیں گے تو سی ڈی نائنٹی ہے تو جناب یہ ایک ویشن آپ کی کیا کہہ رہی ہے یہ ایک ویشن آپ کی کہہ رہی ہے کہ سی ای بی سی ای بی نائنٹی سے بڑا ہے بھائی اگر یہ نائنٹی سے بڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آنگل سی ای بی جو ہے وہ بلکہ سی ای بی مجھے نہیں کہنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی اور ای لائن جو ہے یہ پرپینڈکولر نہیں ہے اے بی کے اوپر یعنی کہ سی ای امود نہیں ہے پرپینڈکولر نہیں ہے is not پرپینڈکولر پرپینڈکولر کو میں ایسا لکھ رہا ہوں a b کے اوپر on a b یعنی کہ سی ای لائن a b کو اوپر پرپینڈکولر نہیں ہے جب پرپینڈکولر نہیں ہے تو بات ختم ہوگی صرف سی اور ڈی وہی واحد ایسی لائن ہیں جو کہ نائنٹی کا انگل بناتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا بھی ادھر کوئی خاص وجہ تھی جو آپ نے ادھر لائن لی آپ ادھر لائن لے کے کر لیں وہی ریزنگ ہوگی کہ یہ آپ کی ترائنگل بن جائے گی یہ اندر 90 کا اینگل ہوگا یہ ایکسٹیرئر اینگل ہوگا اب یہ والا اینگل اندر والے جو اپوسٹ انٹیرئر اینگل ها یہ والا اور یہ والا حسن سے بڑھا ہوگا لو اگر یہ انگل اس سے بڑھا ہوگیا یہ کہ یہ انگل 90 سے بڑھا ہوگیا جب یہ نائنٹی سے بڑا ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لائن سی اور لیٹسے کہ اسے میں ایف کہہ لیتا ہوں سی ایف پرپینڈیکولر نہیں ہے لہذا آپ نے یہ چیز پروف کر دی اب کوئیسن نمبر تھری دیکھتے ہیں کوئیسن تھری کہتا ہے کہ اگر ایک ٹرائنگل ہے اس کو لیٹسے کہ اے بی سی کہتے ہیں کہ اگر ایک نکتہ کسی مسلس یا ٹرائنگل اے بی سی کے اندرونے میں ہو یعنی کہ اس کے اندر ایک پوائنٹ لے لیں او کہہ رہے ہیں کہ یہ جو او پوائنٹ ہے یہ بھی تو پھر ایک ٹرائنگل بنا دے گا نا ایسے کر کے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اینگل بی او سی کی جو میرمنٹ ہے بی او سی یہ بڑی ہے کس سے بڑی ہے میرمنٹ آف اینگل بی اے سی سے یہ والا جو اینگل بنتا ہے گرین والا یہ والا یہ بڑا ہے کس اینگل سے اس والے اینگل سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا ثابت کر کے دکھائیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں آپ یاد رکھئے گا again formal proof کی طرف ہم بعد میں آئیں گے ٹھیک ہے formal proof کی طرف ہم بعد میں آتے لیکن میں آپ کو ایک common sense ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں اور میں ایسا کرتا ہوں کہ چلیں ادھر ہی کر لیتے ہیں تاکہ سامنے بڑی بنی رہے ڈائیگرام اس کے بعد میں اس کو ریز کر دوں گا کہ imagine کریں کہ یہ آپ کی ٹرائنگل ہے دوبارہ سے میں نے بنا دی اے بی سی آپ فرض کریں کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایسی کوئی رسیاں یا کوئی ایسا الاسٹک لگایا جسے آپ نے جسے آپ کھینج کے نیچے بھی لے سکتے ہیں اور اوپر بھی لے جا سکتے ہیں یہ فلیکسبل سی چیز ہے آپ فرض کریں کہ اس پوائنٹ کو آپ نیچے لانا شروع کریں تو الٹی میٹلی اس کی ڈیسٹینیشن یہاں پہ آ سکتی ہے اس کا میں اے ڈیش کہہ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ فر کوئی بھی انگل ہو میں صرف بحث کرنے کے لیے کہہ داتا ہوں کہ یہ فورٹی فائف کا انگل ہے کوئی بھی ہو تو الٹی میٹلی اس جب جو نیچے آئے گا نیچے آئے گا نیچے آئے گا اور نیچے آئے گا اور نیچے آئے گا یہاں تک جب پوائنٹ پہنچ جائے گا تو انگل بی اے سی کیا ہو جائے گا پہلے فورٹی فائف تھا پھر یہاں پہ آکے وان ایٹی ہو جائے گا نا کیونکہ یہ بالکل اس لائن کے اوپر آکے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سٹریٹ لائن کے اوپر یہ پوائنٹ جب آ جائے گا ایسے کر کے تو یہ وان ایٹی کے انگل ہو جائے گا نا تو دیکھیں اس پوائنٹ کا سفر فورٹی فائف سے شروع ہوا اور یہ پہنچ گیا وان ایٹی پہ سمجھیں یہ فلیکسبل سی کچھ چیز ہے ٹھیک ہے اس کو اب نیچے کھینچ کے لے کے آئے یہ اسی طرح رسیوں کی جو ٹینشن ہے یا کوئی الاسٹک لگا ہے وہ اسی طرح ایڈجسٹ ہو رہی ہے اس کو نیچے لائے وان ایٹی پہ آ رہا نا تو درمیان میں اگر کوئی پوائنٹ لے لوں مجھے نہیں پتا وہ کیا انگل ہے میں بارال اس کو کیا کہہ داتا ہوں کہ جی آب زیرو پوائنٹ ہے او پوائنٹ ہے تو اب فرض کریں کہ یہ رسیاں جو ہے نا یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ رسی یہ یہاں پہ آ گئی 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 ٹینشن اس طرح اس کے ایڈجسٹ ہوگی اور یہ پوائنٹ اٹھ کے یہاں پہ آ گیا اب سمجھنے کی کوشش کریں لوجیکلی کہ 45 سے شروعے 180 پہ آ رہے ہیں تو آپ جون جون نیچے آ رہے ہیں بڑھتا جا رہا ہے نا بڑھتا جا رہا ہے نا ہلٹیمیٹی 180 ہوگا تو یہاں پہ بھائی جو بھی اینگل ہوگا اس کی ویلیو کا ہے تو وہ 180 کے قریب ہوگی اور 45 سے زیادہ ہوگی نا ٹھیک ہے نا 45 سے زیادہ ویلی ہوگی تو اس کا طلب یہ ہے کہ یہ اینگل بڑھا ہوگا اس کی اریجنل پوزیشن سے تو یہی تو آپ کو اس تھیورم میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پوائنٹ لے لیں تو اندر کا اینگل ہوگا نا یہ بڑھا ہوگا ای نو کہ آپ مجھ سے آرگو کر سکتے ہیں کہ جنابے والا یہاں تو آپ بالکل نیچے کھینج کے لے کے آئے ممکن ہے یہاں پہ یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ایسے ہو کہ یہ ادھر کر کے ہو گرین ہے کلر ہاں جی ایسے کر کے میں اوہ پوائنٹ کو یہاں لے لیتا ہوں ایسے کر کے پھر آپ کیا کہیں گے میرا لوجک جانب وہ پھر بھی ٹھیک ہی رہے گا کیونکہ اب اس پوائنٹ کو آپ ادھر لا رہے ہیں کھینج کے بالکل نیچے تو آپ اسے فلیکسبل پوائنٹ آپ اس سے اس طرح بھی تو نیچے لے آئے کے اگر لا سکتے ہیں تو تب بھی سفر تو اس کا 45 سے لے کے نیچے ایسے ایسے کیا ہے تو اسی جو سیدھی لائن بنیں گی اب آپ کا یہ والا پوائنٹ فرض کریں ادھر کر کے آتا ہے تو سفر تو اس کا وہی 45 سے 180 کی طرف ہی ہے نا تو یہ پھر ادھر جو بھی پوائنٹ پہ پہ پہنچے گا وہ 45 سے انگل زیادہ ہوگا نا تو اگر میں یہ بھی کنڈیشن لے لوں تو تب بھی میرا وہ بھی ایک ہی ہے لیکن عام طور پہ ذرا وہ کنونشن سی ہے کہ آپ ذرا پتہ نہیں کیا ڈائرگرام کی خوبصورتی کے لیے کیا کے لیے موما آپ نا نائس سپ پوائنٹ درمیان میں لے تھے عام طور پہ تو ہم شور کہ چھوٹا سا جو لوجیکل سے میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذین میں ایک پکچر ہو اگر آپ کسی کسی فیکٹ کے بارے میں کسی تھیورم کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں دل سے کنونس ہونا تو اس کو یاد رکھنا اور اس کو ایون کے رٹا مارنا بھی آسان ہوتا تو یہ جو چیزیں میں آپ کو کورس سے ہٹ کے بتا رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ آپ کے حکمہ دل کی تسلی کے لیے روز مرہ کی زندگی کے جو ابزرویشنز ہیں یا نالج اس کو استعمال کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کنونس ہو جائیں کہ یہ تھیورم ٹھیک ہے رہا ہے سوال ٹھیک ہے رہا ہے تو ہم شور کہ آپ کنونس ہو گئے ہوں گے اب ہم بارحل اس کو سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں پراپر طریقے سے یاد رکھیں کہ آپ دیکھیں یہ ایک ایکسسائز جو ہے یہ تھیورم ٹھیک انڈر آتی ہے تو سامو دیدر مجھے تھیورم ٹھیک استعمال کرنا سیدھی ساتھی پہتا ہے اب اس اینگل کو مجھے اس سے کمپیر کرنا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی طرح ہم نہ ٹرائنگلز بنائیں جس میں اس اینگل کو اور اس کو کمپیر کیا جائے اب آپ کہیں گے یہ ٹرائنگل بنی ہوئی اور یہ بھی بنی ہوئی لیکن اس کو کمپیر کرنا بھی مشکل ہے تو اگر ہم اس پوائنٹ کو اس سے ملا دیں بلکہ میں کلر چینج کرتا ہوں اس پوائنٹ کو میں اس سے ملا دوں ٹھیک ہے مل گیا کوئیس میں مسئلہ تو نہیں ہے آپ دیکھیں ٹرائنگلز بن گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میں دوبارہ آگے ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ ٹرائنگل جو بنیں گی اور یہ ٹرائنگل جو بنیں گی ان کے جو ہم نے زاویہ یہ والا اور یہ والا لینا ہے یہ ایکچلی یہ والا زاویہ نا تو یہ انٹیرر اینگلز آگئے اور یہ والا اینگل نے ایکسٹیرر اینگل آگیا تو ہماری وہ جو ڈسکشن ہے نا تھیورم 3 کی وہ یہاں پلائے ہو سکتی ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اب یہ جو ٹرائنگل بن رہی ہے نا یہ والی یہ والی اس ٹرائنگل کے لیے اب میں اینگلز کو نام دے جاتا ہوں فرض کریں کہ یہ پوائنٹ ہے ڈی کہا لاتا ہوں تو اینگل ہم نے ثابت یہ کرنا تھا نا کہ اینگل بی او سی بڑا اینگل بی اے سی سے تو اس طرح میں بی اے سی کے دو ٹکڑے کر دی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم فرض کریں کہ ان کو نام بھی دے سکتے ہیں ون ٹو تھری فور میرے خلی ون ٹو تھری فور کر لیتے ہیں کیونکہ اس طرح یہ لمبی لمبی چیزیں نہیں لکھنی پاڑتی تو اس اینگل کو میں فرض کریں کہ مجھے کلر ڈیفرنٹ چاہیے تھا کہ آپ کو نظر آئے وائٹ میرے خلال ٹھیک رہے گا اس کو میں اینگل آہ وائٹ نہیں آیا اس کو میں اینگل ون کہتا ہوں اس کو اینگل ٹو کہتا ہوں اس کو اینگل تھری کہتا ہوں فور کہتا ہوں I know کہ ہم نے بی او سی کے بارے میں بات کرنی ہے لیکن بی او سی جو ہے وہ سم ہو جائے کہ اینگل تھری کا اور اینگل فور کا I know کہ ہمیں بی اے سی سے کمپیر کرنا ہے بی اے سی سے لیکن جو یہ والا اینگل ہے اس کو ہم نے دو جس میں تقسیم کر دیا ہے اینگل وان اور اینگل ٹو میں تو اگر ہم کوئی چیز اس اینگل کے اوپر اور اس اینگل کے اوپر پروف کر دیں تو پھر اس کا نیٹ ریزلٹ ہوگا وہ آپ کو اینگل بی اے سی کے بارے میں بتا دے گا اب غور کریں کہ یہ پرپل کلر کی ٹرائنگل ہے اس میں اینگل تھری کیا ہے فور ٹرائنگل اے بی او اے بی او ٹرائنگل کے لیے دیکھیں اینگل تھری کیا ہے ایکسٹیریر اینگل ہے اور اینگل ون کے اپوزٹ انٹیریر اندرونی اینگل ہے اس کا ٹرائنگل ہے اس سے کیا نتیجہ نکال دے کہ اینگل تھری بڑا ہے کس سے اینگل ون سے ٹرائنگل تھری کیا آپ سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں بک میں امتحان میں یہ نہ لکھے کہ یہ تھیورم تھری کی ریزننگ ہے یہاں پہ آپ ریزننگ یہ دیجئے گا بلکہ میرا خیال ہے میں غلطی نہ کریں میں لکھ دیتا ہوں کہ بھئی ایکسٹیریر انگل اس گریٹر دین اپوزٹ انٹیریر انگل یہ میں کہنا چاہا رہا ہوں اچھا جی یہ ہو گیا اسی طرح ٹرائنگل اے او سی اب میں اس اے او سی اس کی بات کریں یہ اینگل اور یہ اینگل کمپیر ہو گیا اس کو اور اس کو کمپیر کرتے ہیں اب ٹرائنگل اے او سی میں کیا ہوگا کہ اینگل فور جو ہے وہ بڑا ہے اینگل ٹو سے کیا وجہ کہ ایکسٹیریر انگل یہ وہی ریزن ساری آگئی تو اگر میں اس کو ون کہہ دوں اس کو ٹو کہہ دوں اس کو ٹو ساری تو ون اور ٹو اگر میں ایڈ کر دوں تو کیا ہوگا کہ اینگل ٹری پلس اینگل فور اس گریٹر دین اینگل ون پلس اینگل ٹو یہ میں نے کیا کیا ہے فرام ون اینڈ ٹو دونوں کا ملا دیا ہے تو اینگل ٹری پلس فور کیا ہے یہ اینگل ٹری پلس اینگل فور یہ کیا ہے آپ کا اینگل بی ٹھرے یہ آپ کا ہے اینگل بی او سی بڑا ہے اور اینگل ون پلس ٹو کیا ہے یہ جناب آپ کا وہی اینگل بی اے سی ہے تو یہ آپ نے ثابت کر دیا ہے اس طرح کہ اینگل بی اے سی یہ اینگل بڑا ہے اینگل بی اے سی سے اور آپ کا یہ question solve ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی exercise ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر فور شروع کرتے ہیں اسلام علیکم موسیقا